بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر پروردگار کی اہمیت بہت زیادہ ہے یعنی ہم کوشش یہ کریں کہ مسلسل اللہ کو یاد کریں اہل بیعت علیہ السلام قرآن نے بہت اہمیت بیان کی ہے اور وہ بھی خصوصاً اذکار میں سے وہ ذکر جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کائنات میں موجود تمام اشیاء کو یعنی آسمانوں میں زمین میں آسمان و زمین کے درمیان بھی تمام اشیاء اگر ہم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور اس ذکر کو یعنی لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھیں تو یہ ذکر بھاری ہوگا تو یہ دیکھئے کس قدر اہمیت ہے اس ذکر کی وہ اس لیے عزیزان محترم کہ یہ ذکر توحید کا ذکر ہے اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے یعنی جب آپ یہ ذکر کریں اور خصوصاً کب کوشش کریں رات سوتے وقت جب دوسری تمام دعاوں کی آپ تلاوت کر لیں باوضو ہو کر تو پھر جب آپ سر تکیے پر رکھیں تو مسلسل یہ ذکر کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے کوئی معصر نہیں یعنی اثر پیدا کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں لا محبوب الا اللہ کوئی محبوب نہیں سوائے اللہ کے لا قدیر الا اللہ کوئی قدرت رکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے تو یقین جانئے پھر آہستہ آہستہ اپنے اندر آپ ایک روحانی طاقت محسوس کریں گے اور اس روحانی طاقت کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کا بھی اضافہ ہو گیا اور جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے پھر وہ دل ایمان سے بھی نورانی ہو جاتا ہے اور تقوی کے نور سے بھی نورانی ہو جاتا ہے